میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی میرے نبی اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیو میرے بھائیو اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں تاریخ جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں تاریخ جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں میرے حضرت امہ عائشہ سے پوچھا گیا امہ جان زلزلے کیوں آتے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے زنا کرنے والے کو ندامت نہیں نہ مرد کو نہ عورت کو شراب پینے والے کو ندامت نہیں اور جوہ کھیلنے والے کو ندامت نہیں اور چرس بیشنے والے کو ندامت نہیں اور ہیروین بیشنے والے کو ندامت نہیں اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے عزت خزلفی اتوولا ایک حدیث پہ سن لو جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے والامانت مغنمہ جب لوگ امانت کھا جائیں گے والزقاط مغرمہ جب مالدار لوگ زقاط نہیں دیں گے وَتُعُلِّمِ لِغَيْرِ الدِّينِ جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماں کے نافرمان ہوں گے ہاں ماں کی فرما برداری ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِقَهُ اور دوست کو قریب کریں گے وَأَقْصَى عَبَاهُ اور باپ کو دھکے دیں گے اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی وَلُبِسَ الْحَرِیرِ اور ریشم پہنا جائے گا اور وَرْطَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں نفرت کی فضاء قائم ہو جائے گی اور فرقہ باریت کی آگ بڑا کٹھے گی وَزَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گے احترم ہو جائیں گی معزز ہو جائیں گی جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا غزب کے دروازے کھول دے گا جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھولیں گے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ہاں ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑ چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا یہ میرے نبی کی اخلاق ہیں اور ہم نے کیا کیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے مسلمان کا خون کو اتنا سستہ ہے ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے ساتوں زمین آسمان سے زیادہ پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ ارچ فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لکر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے آگے جب اللہ بتائے گا